آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شامہ اے حودو ہندی ہے آج ہم کریں گے نائی او ایس کلاس ٹینٹ دو ہزار تیریس اکتیس جولائی تک آپ کو جس کا ٹی اے میں جمع کرنا ہے پینٹنگ کا تو پہلا سوال ہے دس جل میں سے کسی ایک سوال کا جاؤ تقریباً چھالیس کے سال الفاظ میں دیجئے تاثرات ایمپیزشن تحریک کے فنکارانہ حرکتیں کس چیز کی علامتیں اس تحریک کے بارے میں مقصد ہیں تو تاثرات ایک فنکارانہ تحریک کا مذہر ہے جو کسی جذبات ہے تخیل کا تاثر نشان عزت کرنے کا تاثر پیدا تاثرات فنکار کھلی ہوئی ہوا میں پینٹ کرنے کے لیے اسٹوڈیو سے باہر آئے جو انہوں نے دیکھا ان کا تاثر پیدا کرنے کے لیے تیزی سے کام دے اس تحریک کے کچھ مشہور فنکار میون وانڈ لیکس تھے اگر آپ کو بھائی پی ڈی اپ وغیرہ چاہیے تو پونٹیکٹ کر لینا پی ڈی اپ بنی ملائے مل جائے یہ ڈائریک سممٹ کر لیں دوسرا سوال ہے دس زیل میں سے کسی ایک سوال کا جاؤ تقریباً چالیس سے ساڑھ اوپ آج میں لیجئے فنکاروں کے کلر کوپ اور پینٹنگ کو دیکھنے کی کون سے مضامین کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے مضامین ہیں آپ اس میں سے کسی کا بھی نام دیکھ سکتے ہیں تو یا بھی پینٹنگ کلپس اور اس پینٹنگ کی ترقیب ہے جس کے کچھ حصوں اور مستدیوں میں تقسیم کیا گیا ہے مرد عورتوں اور جانوروں کے آداد اور شمار کا ایک صرف پس مندر کے خلاف رکھا گیا ہے فورمیٹنگ کے ہر حصے کو پہلے رنگ میں انڈرلائن کیا گیا ہے ہر حصے کو کلپس اور ترقیقی کہانے کے مختلف سلسلے بیان کرتی ہے ہلٹرامیر ترز جوارہ سے معقوس ہے اس نوب لوگ انصر سے بھرا ہوا ہے جیسے شکل کی چھٹی دقیانوں سے اظہار اور نکتہ نظر کی کمی اس کے باوجود مسور کی طرز تعمیر اور ٹیکس ازائی اور مشاہدہ بہت دلچہ سے تیسرا سوال ہے اس میں دس جل میں سے کسی ایک سوال کا جواب دینا ہے چالیس سے ساڑھ الفاظ میں اس سے لا مسرانی حرکہ انگیز بانی کے باقی پینٹنگ وہ کونسا ہے بیان کی درزی اس نے حیرت انگیز بانی کے باقی لاونی پینٹنگ کی ایک لائن میں وہ کا مطلب ہے میون جس نے اسے اپنے آخری عظیم عوامی پہچان آسی لی انیس سو نینیانوے اٹھاسن نینیانوے انیس سو در تالاب کے چار جاپانی پل پینٹنگز کے مرکزی خوبصورتی کے طور پر رکھا ہے تقریباً ان تمام پینٹنگز کا آسمان مشکل غیر تھا لیکن اس نے آز آزانہ طور پر بہت سی متحرک رکھوں میں اس کی شاندارت خاصی ہو گئے مختلف سائز کے تازے کھلے ہوئے کمل پھول کمل پینٹنگی خوبصورتی غیر معمولی گیرائی کا اظہار دس جیل میں سے کسی ایک شکل کی تقریباً سو سے دیر سو الفاظ میں جواب ہے میوزک پینٹنگ سینسنگ کا مطالعہ کریں اس پینٹنگ میں روشنی اور شاہی کا محصر استعمال کیسے دکھایا گیا میک اپ وغیرہ کے بارے میں ساری باتیں آپ اس میں دیکھتے ہیں دیکھو ویڈیو تو پہلے بھی بنی ہے لیکن یہ ایک لیٹسٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پاڑوں کی مصابیری سب سے ہے کہ اہم مرکز کے ساتھ یہ ترجیک سلطانت کی مختلف چودہ سو ایڈی سے سترہ سو ایڈی تکے درمیان اس کے بعد یہ والی باتیں یہ بھی لکھ دیں گے فن لوگ کے بارے میں اسٹائل اور دین کی دیں گے فنگارانہ راچوش میں ترکس ٹیم کی دولن کی شادی کی تیاریاں جاری ہیں آداد و شمار کو تعمیراتی ترتیب کے خلاف کامل آنگی توازن آدھا اس نوکرانی پیش مندر میں سندلگی لکھری گیا ایک عورت میں دولن پاولی اور دوسری زیب باتی ہے دوسری گھڑی میں کوئی آئی نہ پکڑا اور کوئی پھول ہوگی ایک خاتون اپنے اسٹینڈ کے ساتھ دولن کے بالوں کو پنگی کرنے محسوس ہے ایک بجرد خاتون اس سارے ملک کو دیکھ رہے ہیں دولن کے بوزن شرم باو کے جوہر کو منتقل کرنا ہے مصوید کی محارت قابلے دیتے ہیں شاندار شہرہ دل کا سمجھات ہمانگی کو احسوس ہے دوسری پانچپا سوال ہے کہ دس زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب دینا ہے جو کہ سو سے دیرہ سوال پاہد ہیں پینٹنگ کے مصوید وضاحت کریں چھوٹے انداز پر ایک نوکر جہاں ایک چین کی گینٹنگ ہے اس پینٹنگ کی جگہ کی ساکو کچھ اور اگو مستقیوں نے تقسیم کیا گیا مردوں اور جانداروں کی آدادوں شمار کا ایک سو پس مندر کے خلاف رکھا گیا ہے فورمیٹ کے ہر حصے کو پہلے رنگ میں اندر لائن کیا گیا ہے ہر حصے کے سوئس کی ٹھنگ سلسلہ بیان کیا ہے سونے الٹرساؤنڈ کے سلوب کے ناصر میں پیش کیا گیا ہے اور یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ دیں اگر پڑھوں گا تو اور لنگی ویڈیو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد چھٹا اور آخری سوال ہے کہ نیچے دیئے گا ہے پروجیکٹ میں کسی ایک کا پروجیکٹ اپنے نقطہ نظر کے عمل کے ذریعے بتائیں کہ اس کے اندر جو ہے کیا بتایا گیا ہے جو نقطہ نظر کے ذریعے جو چیز بتائی گئی وہ ساری باتیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ تھے ہمارے آج کی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے بینٹنگ کے ٹی اے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ہم سے ٹی اے میں سائیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا بھی لائک شیئر سبسکرائب پر ہمارے سیئر کے دن کو دیا ہے دوستے کو شیئر کریں اور ضرورت منتق پوچھائیں شکریہ